سب سے بڑی خبر وار بریکنگ سے شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتائیں جہاں ساؤتھ کوریا سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے مارشل لاؤ پر گھرے ہیں ساؤتھ کوریا کے راشتپتی آپ کو بتائیں کہ وہاں مارشل لاؤ لگانے کا جو ان کا فیصلہ تھا ان پر بھاری پڑ گیا سرکاری ذمہ داریوں سے کیا گیا نلمبت تو مہا بیوک پرستاف کو پارت ہونے کے لیے بہومت ملی ہے اور آپ کو بتائیں ساؤتھ کوریا کے راشتپتی یون سک یول دیش میں مارشل لاؤ لگانے کے سفل پریاس کے چلتے گھرتے ہی رہے تھے اور ساؤتھ کوریا کی سانسد میں سانسد راشتپتی کے خلاف مہا بیوک لے کر آئے ہیں اور تین سو سانسدوں میں سے دو سو چار نے ودھو کے آروپ میں مہا بیوک کی بات سامنے آ رہی ہے کہ پکش میں وڑ دیا جبکہ پچاسی نے اس کے خلاف وڑ دیا اور تین سانسدوں نے مددان میں بھاگ نہیں لیا اور آٹھ وڑ رد کر دیئے گئے تو مہا بیوک کے بعد راشتپتی کو ان کی سرکاری ذمہ داریوں سے نلمبت کر دیا گیا ہے چلے آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں اگلی خبر یدگرست سیریا سے نکلے نکالے گئے چار بڑے بھارتی ناغرک آپ کو بتا دیں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتائیں یدگرست سیریا سے آ رہی ہے جہاں پر چار بھارتی ناغرکوں کو نکالا گیا ہے اور ڈلی آئی جی آئی ائرپورٹ پہنچے ہیں چاروں بھارتی ناغرک اور بھارتیوں کو واپس لانے میں بھارتی دوداواز کی مدد کی ہے ان کی مدد لی گئی ہے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا دیں تو چاروں بھارتیوں نے بتائے ہیں سیریا کے حال اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتائیں تو یہ آ رہی ہے ڈلی آئی جی آئی ائرپورٹ پہنچے ہیں جن کو بچایا گیا ہے یہ سارے جو ہیں بیدگرست سیریا سے نکالے گئے ہیں سیریا میں اس وقت حالات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کس طریقے کے حالات وہاں پر ہو چکے ہیں اور اسی کے چلتے ان کو وہاں سے نکالا گیا ہے تو بھارتیوں کو تو پہلے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ وہاں پر ستھی ٹھیک نہیں ہے اب یہ لوگ دلی آئی جی آئی ائرپورٹ پہنچے ہیں تو چار بھارتی ناغرکوں کا وہاں پر دلی ائرپورٹ میں ان کو ریسیف کیا گیا اور بھارتیوں کو واپس لانے میں بھارتی دوتھاواس نے مدد کی ہے اور چاروں بھارتیوں نے بتائے ہیں سیریا کے حالات جو کی اس وقت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے تو یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ چلیے پرتکریہ بھی آپ کو سناتے ہیں کیا کچھ کہا ہے انہوں نے اس بار ہوئی ہے ہم لوگ مطلب کے ایمبیسی میں جو جمعیس ایمبیسی میں آنا جانا سوطنتر گھنٹتر دیورس پر آنا جانا کرتے ہیں ہر آدمی سے جان پہچان رہتا ہے اپنا انڈین آدمی سے جو ہے ان لوگوں نے مدد کی ہے اور بہت ہم لوگوں کو سیوہ اور دوسرے مرسا کے کھانے پینا میں کسی چیز کی کمی نہیں دیئے ہیں تو میں اسٹیل کمپلانٹ میں ہم دیریکشن کرنے گئے تھے فرنیس کا تو پندرہ بیچ دن پہلے گئے تھے ہم کوئی پتہ نہیں دا کہ یہ سب لڑھا ہونے والا ہے اس کے بعد میں لپڑا ہو گیا چلو تو انڈین آدمی سے ہم کو یہاں سے نکال کے بھائی چلو تمہیں انڈیا چندیا چلو ہمارے کو ہاں سے لے کے آئے اور بیروت میں رکھا لیبلان میں لیبلان سے دوہا دوہا سے محل وہاں پہ کیسا ہے محل وہاں پہ کیسا ہے ہم تو آگے کمپلی میں تھے انڈیا ایم بیسی انہوں نے بلائے وہاں چلے گئے وہاں سے اندر شکی کا خواہ محل پتہ نہیں چھے مہینے سے سیریہ میں وہاں تو نارمل تھا پوزیشن جب سے اس طرح کا معاملات ہوا ہے جو آپس پہ ویدروہی اور آپس پہ سرکار میں جو لڑائی ہوا تکراہ ہوا اس کے بعد ہم لوگوں کی گورنمنٹ ایم بی سی سے کنٹیکٹ کیا اور ایم بی سی نے ہم سے بات کیا اور ہم لوگ کے قریبی لوگ جو ہیں ان لوگوں سے بھی بات کیا تو سیریہ کے حالات جو ہیں وہ اس وقت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے وہاں پر ایک طریقے سے ریجیم چینج ہوا ہے تو بشر لسد کے بعد وہاں پر اب نئی ستہ قابض ہو رہی ہے تو اب وہاں پر کسی کے لیے بھی حالات ٹھیک نہیں اور خاص طور پر ویدیشی ناغرکوں کے لیے تو یہ تصویریں دیکھئے یہ حالات دیکھئے یہ سیریہ کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ جو بھارتی ناغرک وہاں پر پھسے ہوئے تھے ان میں چار مکھیتہ جو ہیں ید گرست سیریہ سے وہ نکالے گئے ہیں یہ چار بھارتی ناغرک اور اس میں سب سے بڑا یوگدان جو ہے بھارتی دوتاواز کا ہے بھارتی دوتاواز نے مدد کی ہے اور بھارتی بھارتی لوگوں کو واپس لانے میں بھارتی دوتاواز کا ہی جو اہم پہل ہے اب چاروں بھارتیوں نے سیریہ کے حالات بتائیں اب اگلی بریکنگ نیوز کا مادہم سے آپ کو خبر بتاتے ہیں اگلی بریکنگ یعنی بڑی نیوز کیا ہے جانئے بھارت آئیں گے شریلنکہ کے راشتپتی دسانائے کے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پندرہ دسمبر سے شروع ہوگی ان کی پہلی ودیش یاترہ تو آپ کو بتائیں کہ بہار کے بود گیا بود گیا بھی جائیں گے دسانائے کے اور بھارت شریلنکہ سمبندھوں کو لے کر دوئی پکشیے بات چیت کریں گے یہ آپ کو بتا دیں یہ پوری جانکاری ودیش منطرالے کی اور سے دی گئی ہے ودیش منطرالے کے پروکتہ رندھیر جائسوال نے آج اپنی سابتائیک میڈیا بریفنگ کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ شریلنکہ میں حال ہی میں ختم ہوئے راشترپتی اور سنسدیے چناؤوں کے آیا یہ رشتہ یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں یہ بڑی خبر آپ جانئے کہ بھائی اب بھارت آئیں گے شریلنکہ کے پرموک اور بیہار کے بودھ گیا بودھ گیا بھی وہ جائیں گے تو بھارت شریلنکہ سمبندھوں کو لے کر دوئی پکشیے جو بات چیت ہے وہ ہوگی چلی بریک کی بات پناہ آپ کا سواگت ہے تو بریک سے پہلے جیسے میں نے کہا تھا اوپن اے آئی کی بات کریں گے چیٹ جی پی ٹی ڈیولپ کرنے والے اگرنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنی یعنی اوپن اے آئی اب سوالوں کی کٹ گھرے میں آ گئی ہے بتانے کی اوپن اے آئی کے چھبیس ورشی ہے پورو ریسرچر سچر بالا جی سان فرانسیسکو کی اپنے فلات میں مرد پائے گئے مرے ہوئے پائے گئے سچر نے حال ہی میں اوپن اے آئی کی کارشیلی کو لے کر گمبیر سوال کھڑے کیے تھے سان فرانسیسکو پولیس کے انسار یہ گھٹنا چھبیس نومبر کی ہے اور چودہ دسمبر کو پرکاش میں آئی ہے ستھانیے میڈے ریپورٹس کے انسار بالا جی بہت سمیسے اپنے گھر سے ہی نہیں نکلے تھے اپنے دوستوں اور سیکرمیوں کے فون کال کا جواب بھی نہیں دے رہے تھے سو سچر کے دوست اور سیکرمی جب ان کے فلیٹ پر پہنچے تو دروازہ اندر سے بند پایا گیا انہوں نے سان فرانسیسکو پولیس کو اس کی جانکاری دی پولیس فلیٹ کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی تو سچر بالا جی کا شب ان کو ملا شروعاتی جانچ میں کسی گڑھ بڑی کا کوئی ثبوت نہیں ملا پولیس کو سندے ہے کہ یہ آتمہتیا ہو سکتی ہے سان فرانسیسکو پولیس کا کہنا ہے کی شروعاتی جانچ میں ابھی تک کسی طرح کا کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا ہے جس سے آتمہتیا کا ماملہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہو فلال پولیس اسے آتمہتیا مان کر ماملے کی جانچ کر رہی ہے سان فرانسیسکو پولیس کے بیان کو ستھانیے میڈیا نے ریپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ پولیس ادھیکاری میڈیکل ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچے تھے اور سچر بالا جی بالا جی کی موت پر فلحال کئی لوگوں نے اس پر آشریہ جو ہے آشریہ حیرانی ویکت کی ہے ٹیسلا کی سیو ایلون مسک نے اس خبر پر ہم یعنی ایچ ایم 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 کے ساتھ پرتکریہ ویکت کی ہے اور زیادہ کچھ نہیں لکھایا اور یہ سانکیتک ہے کہ ہلکا سا وہ ریاکشن دے رہے ہیں تو اندیشہ دے رہے ہیں کہ بھائی کچھ گڑ بڑ ہے پولیس اس پورے معاملے کو آتمہتیا بتا رہی ہے آتمہتیا کا روب دے رہی ہے لیکن اگر بالا جی نے آتمہتیا بھی کی ہے تو بینا کسی وجہ کہ تو نہیں کی ہوگی یہ بڑا پرشن ہے سوالوں کے کٹ گھرے میں اوپن اے آئی اس لیے بھی آ گئی ہے کیونکہ سچر بالا جی نے اس سال اگست میں اوپن اے آئی سے استیفہ دیا تھا اور اس نے کمپنی پر کپی رائٹ کے اولنگن کرنے کے گمبیر آروپ لگائے تھے چلی گرافکس کے مادیم سے آپ کو بتاتے ہیں کیا کچھ ہوا تھا اور اوپن اے آئی پر بالا جی کے سچر بالا جی کے آروپ کیا تھے چیٹ جی پی ٹی کو ٹرین کرنے کے لیے اوچت کانونی پرکریہ کا اولنگن کیا جا رہا ہے تو چیٹ جی پی ٹی کیسے چلتا ہے وہ ٹریننگ لیتا ہے وہ لرننگ پروسیس سے گزرتا ہے تب ہی اس کا جو ہے کانٹینڈ بڑھتا ہے اور اس کے اندر اتنی پرکریہیں شامل ہوتی ہیں تو کاپی رائٹ بینہ کاپی رائٹ کے مٹیریل کا اوپیوگ یہ آروپ ہے اور چیٹ جی پی ٹی جیسی ٹیکنالوجی انٹرنیٹ کو نقصان پہنچا رہی ہے یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ اور کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپن اے آئی کی کرنے کے لیے کاپی رائٹ ورکس کا اوید روپ سے اوپیوگ کیا جا رہا ہے تو بالا جی کی اور سے کمپنی پر آروپ لگائے گئے تو سوال یہ ہے کہ کہیں آروپ لگانے کی وجہ سے بالا جی کی موت کے پیچھے کہیں اوپن اے آئی کمپنی تو نہیں ہے سوال بہت سے ہیں لیکن جواب تب ملے گا جب سان فرانسسکو پولس ماملے میں کچھ خلاصہ کرے گی کیونکہ جو آروپ لگاتا ہے وہ مارا جائے اس کو آتما اتیا کا نام دیا جائے اور کوئی ان کا کوئی ایسا نوٹ نہیں ملتا کہ بھئی کیسے مرتی ہوئی کیا کارن تھا اس کی مرتی ہونے کا تو یہ بڑا پرشن ہے سب سے بڑا پرشن یہ ہے کہ آخر اوپن اے آئی کے ویروت کے بعد کیسے ان کی مرتی ان کی آتما اتیا ہوئی اب یہ سوال چل رہے ہیں تو ان کے جو آروپ تھے اوپن اے آئی کو لے کر کارش ایلی کو لے کر وہ پرشن سبھی کے سامنے ہیں اب آگے بڑھیں گے اور اگلی خبر کا رکھ کریں گے لیجئے پترکاروں کا مرتیو لوک ہے بانگلہ دیش جیسے جیسے نیا سال دوہزار پچیز قریب آ رہا ہے ریپورٹرز ویڈاؤٹ بارڈرز ایک سنگٹن ہے ان کی ایک مہتپونڈ ریپورٹ سے پتا چلا ہے کہ بانگلہ دیش جو دیش ہے وہ پترکاروں کے لیے سب سے خطرناک دیشوں میں ریپورٹرز ویڈاؤٹ بارڈرز جسے فرنچ میں ریپورٹرز سان فرنٹیرز کہا جاتا ہے سوچنا کے ادھکار کی رکشہ کرنے والا ایک انتراشتری ہے گیر لابکاری سنگٹ ہیں نون پروفٹ آگنائزیشن ہے اور بات کریں اس کے مکھیالے پیریس فرانس میں ہیں تو ریپورٹرز ویڈاؤٹ بارڈرز دوہزار چوبیس راؤنڈ اپ کی انوسار فلسطین جو ہے وہ پترکاروں کے لیے سب سے خطرناک دیش ہے اس کے بعد پاکستان اور اس کے بعد بانگلہ دیش ہیں یہ رینکنگ پترکاروں پر ہتیا اور افہرن سہت ویبھن حملوں کے آدھار پر کی گئی تھی حال ہی میں پرکاشت اپنی دوہزار چوبیس راؤنڈ اپ ریپورٹ میں ریپورٹرز ویڈاؤٹ بارڈرز نے کہا ہے کہ پترکاروں پر لکشت حملوں میں چنتا جنک وردھی ہوئی ہے خاص طور پر یعنی راجنیتی کشانتی اور ویروت پردرشن کے دوران ریپورٹ کے انوصار بھارت کے دونوں پڑوسی دیشوں یعنی پاکستان اور بانگلہ دیش میں پریشان کرنے والے ویروت پردرشن ہوئے ہیں جس میں ڈیوٹی پر رہتے ہوئے کئی پترکاروں کی جان چلی گئی اس میں آگے کہا گیا ہے کہ بانگلہ دیش کی سرکشہ بلوں نے بھی ورش دوہزار چوبیس میں پریش کی سوطنترتہ کے لیے خطرہ پیدا کیا تھا سال دوہزار چوبیس میں لگبھگ چوون پترکاروں نے اپنی جان گوائیں جس میں سے دو مہیلائیں تھی ان چوون میں سے لگبھگ سولہ نے فلسطین میں ساتھ نے پاکستان میں پانچ نے بانگلہ دیش میں پانچ نے میکسکو میں اور چار نے سودان میں انتیم سانسلی اس کے علاوہ اس میں کہا گیا ہے کہ آدھے سے ادھک پترکاروں کی مرتیو سنگھرک شیطر سے تتھیوں کی ریپورٹنگ کرتے سمیں ہوئی اب گرافکس بھی آپ دیکھ رہے ہیں لیکن وستار سے آپ کو اس کو سمجھانے کا پیاز بھی کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک پہلے لے لیتے ہیں چلیے بریک کی اس پار آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پر ریپورٹرز کے لیے کونسی جگہ مرتیو لوگ ہے اس کے ساتھ ساتھ اور کونسے دیش ہیں خطرناک کتنے پترکاروں کو بندھک بنایا گیا پیشیور پترکار اڑتالیس اور ساتھی ساتھ گیر پیشیور پترکار چار میڈیا کرمی تین پورش پترکار تریپن اور یہ مہیلہ پترکار تین یہ دیکھئے یہ حالت ہے بانگلہ دیش کی